اسلام علیکم فرنڈز لاسٹ کی وڈیو ریزن کے ہول سیلز امان پر بنائی تھی اس میں سب سے زیادہ جو کومنٹ سائے تھے وہ یہی تھے کہ وینائل سٹکرز کہاں سے بائے کریں اور وینائل سٹکرز کو کیسے اپلائے کریں تو آج کی یہ جو وڈیو ہے اس کے اندر آپ کو کمپلیٹ ٹوٹوریل میں دکھاؤں گی وینائل سٹکرز اپلائے کرنے کا اور یہ بھی بتاؤں گی کہ کہاں سے آپ کسٹمائز ریزنبل وینائل سٹکرز بنوا سکتے ہیں چلنج سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ریزن کی ٹرے لے لینی ہے جس پر بھی آپ نے اپلائے کرنا ہے وینائل سٹکر اچھا جی اس ٹرے کو بنانے کا پورا ٹوٹوریل بھی جو ہے میرے یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہے آپ اس وڈیو کو دیکھیں آپ کو کمپلیٹ جو ہے ڈیٹیل میں سکھایا جائے گا کہ کس طرح سے آپ یہ نکار ٹرے کو کر سکتے ہیں تو یہ فنہ وینائل سٹکرز ہیں جس کے اندر آیات لکھی ہوئی ہیں کپل کا نیم ہے ڈیٹ وغیرہ لکھی ہوئی ہے یہ ہم اپنی ٹرے پر اپلائے کریں گے اچھا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ اس کو اپلائے کریں گے تو ڈائریکٹ اس کو پکڑ کر اپلائے نہیں کر لینا ہے بلکہ ہر پیس کو الگ الگ کٹ کر کر اپلائے کرنا ہے بیکس جب آپ کٹ کر کر اپلائے کریں گے تو آپ کو اس کا سرفیس ایڈیا بھی ایزی ہو جائے گا اپلائے کرنے میں ساتھ ساتھ آپ یہ بھی چیک کر سکیں کہ کون سا پوائنٹ میں کہاں پر اڈجسٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں آپ نے ہر چیز کو ہر پارٹس کو جو ہے کٹ کر کر ہی اپلائے کرنا ہے بہت تہامل سے کٹ کریں کئی مسٹیک نہیں ہونے چاہیے یہ ذرا سا بھی کوئی لیٹر کٹ ہو جائے گا تو پھر وہ آپ کے لئے پرابلم بنے گی اپلائے کرنے میں بنائل سٹکر اپلائے کرتے ہوئے جو سیکنڈ چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ ایک دم سے آپ نے لگانا نہیں شروع کر دینے اور پھر جب لگ گیا آدھا اٹیچ ہو گیا پھر آپ کو خیال آ رہا ہے کہ نہیں یہ یہاں نہیں یہاں اڈجسٹ ہو جاتا تو سب سے پہلے آپ نے بغیر ان کو اپلائے کیے ان کی بیک سائٹ سمیت ہی رکھ رکھ کر چیک کرنا ہے کہ کہاں پر کون سا پوائنٹ صحیح سے اڈجسٹ ہو رہا ہے جیسے کہ میں کر رہی ہوں اس ویڈیو میں آپ دیکھتے جائیں میں نے یہ بنائل سٹکر جن سے لیے ہیں ان کا نمبر آپ کو سکرین پر شروع ہو رہا ہے جلدی سے آپ ان کے نمبر کو سیف کر لیں واتس اپ پر بھی اویلیبل ہیں آپ نے کرنا صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ اپنا مرضی کا ڈزائن اور جو بھی آپ کو لکھوانا ہے اور فونٹ سٹائل جو بھی بسند ہے وہ آپ ان کو سینڈ کریں سائز بتائیں آپ کو کتنے سائز کا چاہیے اور یہ بہت ریزنبل ریٹس میں جو ہے بنائل پرنٹنگ کر دیتے ہیں اچھا جی جب آپ نے یہ بنائل سٹکر اپلائے کرنے ہیں تو ان کا بیک سائٹ کو ہول کر کے رکھنا ہے جو وائٹ والا سرفے سے اور ٹرانسپیرنٹ والے کو جو ہے پیل آف کرنا ہے یہ کرتے ہوئے کبھی بھی پورا کا پورا بنائل سٹکر آپ نے نہیں اتار لینا ہے اس کے بیک گراؤن سے ہمیشہ تھوڑا سا اتارنا ہے یا پھر آدھا اتار لینا ہے اور پھر اس کو ہم اپلائے کریں گے ٹرے پہ رکھ کر اس سے ہمیں یہ آئیڈیا رہے گا کہ اگر ہم نے کسی جگہ غلط بھی لگا دیا ہے تو اس کو ہم صحیح اس طرح سے کر لیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ پورا کا پورا سپی سے پیل آف کر لیں گے تو پھر آپ کو ایک دم صحیح لگانا پڑے گا ایک ہی گو میں تو میں یہ پریفر کروں گی جو بگنرز ہیں وہ اس کو تھوڑا سا ریموف کریں بیک گراؤن کو صرف اور اپلائے کر کے دیکھیں جس طرح سے میں کر کے دکھا رہی ہوں کوئی ٹائم لائپس نہیں لگایا میں نے اس ویڈیو میں تاکہ آپ پروسیجر کو بلکل صحیح دیکھیں اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ کر کے سٹک کرتے کرتے اس کے بیک گراؤن کو پیل کر دیں اور پھر آخر میں لگانے کے بعد آپ نے پریسنگ ضرور کرنی ہے پریسنگ کا سٹیپ موسٹ امپورٹنٹ ہے لوگ کیا کرتے ہیں اس کو اپلائے کرتے ہیں اور اپلائے کرتے ہی ٹرانسپیرنٹ سرفیس کو اپر سے اتار دیتے ہیں تو جو اس ٹکر ابھی سٹکھی نہیں ہوا ہوتا ریزن کی ٹری پر وہ اتر کر ساتھ ساتھ آ جاتا ہے اس لئے اس کو اپلائے کرنے کے بعد تھوڑا سا پریس کریں اور دو تین منٹ کے لئے لیو کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد رموف کریں تو ایک ہی گوھ میں آپ کا ٹرانسپیرنٹ سٹکر اتر جائے گا اور وینائل بلکل اچھے سے سٹک ہو جائے گا ٹرے کی سرفیس پہ ان کی شاپ بھی ہے صدر میں اور اس کے علاوہ یہ آپ کو ڈلیوری بھی کر دیتے ہیں ٹو آل آور دی پاکستان تو آرام سے جائیں اپنے وینائل سٹکر سپرنٹ کرنے کا مسئلہ ان سے حل کروائیں یہ بہت ریزنبل ریٹس میں دے رہے ہیں انسٹرگرام پیرس پر بھی اویلبل ہے وینائل پرنٹنگ لیکن وہ بہت زیادہ ایکسپنسف ہے میں نے خود بھی کروائی ہوئی ہے لیکن جب سے مجھے ان کی شاپ کا پتہ چلا ان کے بارے میں پتہ چلا ہے اب میں ساری وینائل پرنٹنگ انہی سے کراتی ہوں بکرس یہ بہت زیادہ ریزنبل ہے آپ لوگ میرے سبسکرائبرز ہیں میرے ویورز ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہر چیز سب سے ریزنبل ریٹس میں ملے تاکہ آپ کے لیے پروڈک کو بنانا اور ایزی ہو سکے اور اس میں سیلنگ کے وقت آپ کے پاس پروفٹ سب سے زیادہ ہو تو اس لیے میں آپ کو ہر وہ چیز ریکمینڈ کرتی ہوں جو ریزنبل ہوتی ہے اور آپ کو بینفٹنگ ہوتی ہے تو فورن سے ان کا نمبر سیف کریں ان کا پیش بھی ہے میں وہ بھی ٹاک کر دیتی ہوں آپ دیکھ لیں کچھ لوگ آپ کو بنائل سٹکرز کے آلٹرنیٹو بھی بتائیں گے بات ترسٹ می جو لکجری اور رویل لوگ ایک بنائل سٹکر سے آتا ہے باقی کسی اور سٹکر سے نہیں آتا ہے اور ریزن آرٹ اپنے لگجیوریس فیل اور ایک رویل لوگ کی وجہ سے ہی سب سے زیادہ مشہور ہے تو آپ نے سرچ کر کے دے دیا ہے آپ نمبر ابھی سیف کر لیں 0333 240 277 آپ ان کو میسج کریں یہ آپ کے بنائل سٹکر کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز مانگیں گے آپ وہ ان کو دیں پیمنٹ میتھر ان کا ایڈوانس ہوتا ہے اور آپ کے دور سٹیپ پر آپ کو آپ کا آرڈر مل چاہے گا اور اس کے علاوہ تین کلرز بھی آویلیبل ہیں ان کے پاس بنائل پرنٹنگ میں گولڈن سلور اور بلاک تو جلدی جلدی جائیں آرڈر دیں اور ان کے ڈیلیوری چارجز بھی بہت کم ہیں ان کے ڈیلیوری چارجز صرف 160 روپیز ہیں تو جلدی جلدی اپنے سارے بنائل پرنٹنگ کا پینڈنگ مسئلہ ابھی کے ابھی سولف کریں اور آرڈر پلیس کریں ساتھ میرے بھی چانل کو سبسکرائب کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ کی کوئریس کو آنسر کرنا نیو ویڈیو لانا آپ کے مسئلوں کو سولف کرنا تو آپ مجھے اور اپنے کوئریس بتائیں ریزن سے ریلیٹڈ کومن سیکشن میں جب آپ لوگ لائک کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیتے ہیں تو ایک موٹیویشن مل جاتی ہے نیو ویڈیو لانے کی تھانکیو سو مچ فور وچن